ہیلو گائز ویلکم ٹوپ سیون نیوز آف دا ڈے جس میں ٹی وی کا تڑکہ آپ کے لئے لے کیایا ہے سیلیبریٹیز اور ڈراما سے جڑی ساتھ چھوٹی بڑی خبریں اگر آپ روزانہ کی ساتھ چھوٹی بڑی خبریں جانا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کریں ٹی وی کا تڑکہ یوٹیوب چینل تو چلیے آپ کو بتانا شروع کرتے ہیں آج ہے تیرہ جون ٹوپ سیون آف دا ڈے میں سے پہلی ٹوپ نیوز آج کل انڈین ایکٹر شگون جو کہ ہانی آمیر کی پوسٹ پر کافی زیادہ کمنٹس کر رہے ہیں وہیں پر انہوں نے ہانی آمیر کی لیٹس پوسٹ کے نیچے کومنٹ کیا ہے آج دن چڑیا تیرے رنگ برگا جس پر انڈین اور پاکستانی دونوں ہی فینز خوش ہو رہے ہیں کیا آپ ہانیہ اور شگون کی بڑھتی ہوئی دوستی کو دیکھنا پسند کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کومنٹ کر ضرور بتائیں ٹی وی کا تڑکہ دوسری ٹوپ نیوز پروڈیوسر راہیل راو نے ریسنٹلی کیا ہے ایک سٹوری پر خلاصہ جو کہ بہت شوکنگ ہے وہاں جلی سے ریلیٹیڈ انہوں نے کہا ہے یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک لیڈنگ ایکٹرس جنہوں نے وہاں جلی کے ساتھ ای ڈیوہ کا کور شوٹ کرنے سے کچھ سال پہلے منع کر دیا تھا وہیں پر اب وہ ان کے ساتھ کلیبریٹ کر رہی ہیں فیشن پروجیکٹ کے لیے انہوں نے کہا سوری میں ان کے ساتھ کام نہیں کر سکتی اور مجھے کوئی اور اپشنز دیں انہوں نے تین میل سٹارٹس کے اپشنز دیں لیکن پھر یہ ریزلٹ میں ہوا کہ وہ شوٹ نہ ہو سکا کچھ نہ کچھ مسائل کے وجہ سے لیکن اب وہ شوٹ وہاں جلی کے ساتھ ہی کر رہی ہیں اور انہوں نے لکھا ہے آئی مرسے ہائے بدلتا ہے رنگ آسمہ کیسے کیسے وہاں جلی کے فین سے کافی زیادہ خوش ہو رہے ہیں اس بات پر کہ وہاں جلی کے پپلیرٹی اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ اب وہ خود اس کے ساتھ کام کرنے پر راضی ہے لیکن وہیں پر آدھے فین اس بات میں بٹھ چکے ہیں کہ اب وہاں جلی کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کے سب پر کیا ہے رائے کومنٹ کر ضرور بتائیں دن کی تیسری بڑی ٹاپ نیوز کچھ عرصہ پہلے شہروں سے سب زواجی نے دیا تھا ایک انٹرویو اپنی وائف صدف کمل کے ساتھ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ سبر شکر کریں تو آپ کو مہنگائی مہنگائی نہیں لگے گی جس پر کافی لوگوں نے ان کو ٹرول بھی دیا تھا اب Recentی ان کی فلم جو ان کی وحلی وائف سارہ کے ساتھ آ رہی ہے سائرہ یوسف کے ساتھ بیبلیشوی اس ان کے انٹرویو میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں نے ویسا کسی بھی انٹینشن سے نہیں کہا تھا کہ آپ کے پاس کچھ نہ ہو اور آپ بس سبر شکر کریں اور آپ کو مہنگائی مہنگائی نہیں لگے گی انہوں نے خلاصہ کیا ہے اور اپنی اس مس انڈرسٹینڈنگ کو لوگوں کے ساتھ دور کیا ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ محنت کریں اور ساتھ ہی ساتھ میں صبر اور شکر بھی کرتے رہیں اللہ آپ کے لیے احسانیاں پیدا کرے گا دن پر چھانے والی چوتھی ٹوپ نیوز کراچی میں سائیکلون کی کافی ایسا خبریں آ رہی ہیں وہیں پر ایکٹرس سونیا حسین نے اپنی ایک پکچر شیئر کی ہے سمندر کے کنارے پوز دیتے ہوئے تو ہی ایک فین نے ان سے کہا ہے گھر دفع ہو سائیکلونیز اون دا وے جس پر ایکٹرس نے فنی موجیز سمائل والے شیئر کیے ہیں آڈینس اس پر کافی ہس رہی ہے اور کافی کہہ رہی ہے یہ کافی روڈ بیہیوئر تھا ان کو یہ کہنے کا لیکن کافی کہہ رہی ہے یہ ان کی پرواہ کرتے ہیں جس کو دیتے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے آپ کو اس پر کیا لگتا ہے کومنٹ کر کے بتائیں ٹی وی خاتر کا پانچ ویم بڑی ٹوپ نیوز نادیر علی کے افیشل یوٹیوب چینل پر ایک پوڈکاسٹ آئی ایکٹرس نازش جہانگیر کے جس میں انہوں نے علی زشاہ کے بارے میں بات کی انہوں نے کہا کہ وہ پہلے بہت پیاری تھی اب انہوں نے سرجریہ چہرے کی کروا کے اپنی بری حالت کر لی ہے کافی لوگوں کے پاس فیم تو ہوتا ہے لیکن ان کو فیم سنبھالنا نہیں آتا کہ آپ ان کے بات سے اگری کرتے ہیں ٹوپ سیون اوف تر ڈے میں سے چھٹی ٹوپ نیوز انسٹرگرام سیشن لیٹس ٹوک میں ایکٹرس کچھ سیالی سے کسی نے پوچھا tell something about your new project جس پر انہوں نے اپنی ایک نیو ڈراما سیریل کی سکرپٹ کے پکچر کا شیئر کیا ہے ڈرامی کا نام ہونے والا ہے جانے ان جانے جس کو سراج الحق ڈائلیٹ کر رہے ہیں اور مس بانوشی نے لکھا ہے یہ ڈراما ایر ویڈیجیٹل کے لیے ہونے والا ہے ساتھ میں اور آخری بڑی ٹوپ نیوز ٹی وی کا تڑکہ پریزینٹس तا ایٹ منٹس شو جس میں آپ کو دیکھنے ملے گا سیلیبرٹیز کے اون سکرین بیہائنڈ ڈا سین تمام لڑائی جھگڑے اور مستی مزاک اور نیف جونس ہے ہر پیر کی رات آٹھ بجے ٹی وی کا تڑکہ یوٹیوب پر یہ تھی آج کی ساتھ چھوٹی بڑی خبریں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھ لگی ہو تو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں ٹی وی کا تڑکہ